بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خیریا سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ آلو کا اومولیٹ کی رسپی شیئر کریں گے اس کے لئے ایک نون سٹک فرائنگ پین لے لیں اور اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل شامل کر دیں اور فرائنگ پین کو آئلی کل لیں پھر اس کے بعد ایک چھوٹے سائز کا آلو اس کی سکین ریموو کر کے اسے دو ہو کے اس طرح کا گول گول کٹ کے کوشش کریں ایک ہی لیول کے بھریک بھریک کاٹ لیں تو یہ کاٹ کے تو آپ یہ شامل کر دیں فرائنگ پین میں پھر ان کو لوٹو میڈیم فلم پر 50% کوکا لیں اور وقفے سے سپون کے مندل سے ان کی سائٹس بھی چینج کرتے رہے ہیں پھر ایک انڈا لے لیں اسے ایک برتن میں شامل کر دیں اور اس میں نمک سرک میچ پورڈر پلیک میچ پورڈر اور حلدی یہ چیزیں ہنس بیزہ کا لے لیں یہ شامل کر دیں پھر اس کے بعد چند پتے پدینے کے اور تھوڑا سا دھنیا اس کو بھریک بھریک کاٹ لیں اور دو سے تین سرک میچیں انہیں موٹا موٹا کاٹ لیں اور حلدی کا ہری میچیں اور ان کو آپ بھریک بھریک کاٹ لیں اور یہ چیزیں سب دو کے استعمال کریں اور یہ آپ شامل کر دیں اس میں انڈے میں اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کال لیں حلو جو فرائنگ پین میں شامل کیے تھے ان کو آپ لائٹ سا برون سا کلر دینا ہے آپ نے زیادہ دارک کلر نہیں انکل کرنا پھر اس میں آپ چھوٹی سی ایک پیاز اس کو بھریک بھریک کاٹ کے یہ شامل کر دیں اب پیاز شامل کرنے کے بعد ان چیزوں کو تقریباً دو میٹ آپ کو کل لیں اور اس ریسپی کے لیے لو فلم اور لو ٹو میڈیم فلم کا یوز کریں ٹھیک ہے فرائنگز اور ابھی اس ٹیم پہ آپ نے اوائل زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سی اوائل میں کوک کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے فرائنگز جب یہ دو میٹ کو کو جائیں تو پھر اس کے بعد ان چیزوں کو آپ یہ انڈے والا جو مکسچر تھا اس میں شامل کر دیں اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور تقریباً ایک میٹ کے لیے ان کو مکس کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیں اب فرائنگ پہن میں پھر تھوڑا سا اوائل ڈال لیں زیادہ اوائل ابھی آپ نے نہیں ڈالنا تھوڑا سا اوائل یوز کریں ٹھیک ہے فرائنگز اب اس کے بعد یہ جو مکسچر تیار گیا تھا یہ سارا فرائنگ پہن میں ڈال دیں اور اس طرح آپ پھلا پھلا کر آلووں کو بھی کھول کھول کر اس اوملیٹ کے اوپر آپ لگائیں اور صحیح طرح اس کو گول شیپ میں سپون کی مدد سے اس کو گول شیپ میں کر کے تو اس اوملیٹ کو آپ تیار کریں اچھے طرح اس کی سیٹنگ کا لیں اور اس کو گول شیپ میں جتنا آپ ایزیلی لاس سکتے ہیں لے آئیں یہ دیکھیں فرائنگز اوملیٹ کی سیٹنگ کرنے کے بعد بہترین قسم کی لکایا زبردست قسم کی چیز تیار ہو رہی ہے اب اس کو آپ لو فلیم پہ کوکو ہونے دیں ایک دم سے اس کی سائیڈ پلٹنے کی کوشش نہیں کرنی لو فلیم پہ پکنے دیں تھوڑا سا جہان میں آجائیں پھر اس کے بعد اس کی آپ نے سائیڈ کو پلٹنا تو اس کی سائیڈ کو پلٹنے کے لیے آپ کوئی بڑا سا ٹکن لے لیں جو اس کے اوپر ایسے لگا دیں پھر فرائنگ پہن کو اٹھا دیں اور ڈکن پہ اوملیٹ کو لے آئیں اب اس اوملیٹ کو دوبارہ فرائنگ پہن میں آپ شامل کر دیں اس طریقے کو یوز کر کے آپ اس کی سائیڈ کو پلٹ لیں اس سے یہ آپ کا اوملیٹ ٹوٹے گا نہیں اور ایزیلی اس کی سائیڈ بھی پلٹ جائے گی اب اس پہ آپ حس پہ ضرورت اوئل لگا سکتے ہیں پہلے زیادہ اوئل کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ جب آپ فرائنگ پہن کو اٹھا کے تو اس کی سائیڈ پلٹیں گے تو کہیں اوئل آپ کے اوپر ہی نہ گر جائے تو اختیات کریں اور اس طریقے سے آپ نے بس صرف ایک دفعہ ہی سائیڈ پلٹ نہیں ہے اور اس کے بعد یہ جھان میں آجائے گا پھر ہاتھوں کی مدد سے یا سپون کی مدد سے پھر سے سائیڈ پلٹتے رہیں اب اس اوملیٹ کو پیارا سا کلر آنے تک اور اس کے اچھے سے کوک ہو جانے تک آپ اس کو کوک کل لیں یہ دیکھیں فرائنڈز آلو کے اوملیٹ کی ریسیپی اب کمپلیٹ ہے آپ اس ریسیپی کو پہلے ٹرائی کریں بنائیں کھائیں اور اس کے بعد مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگیا تو آپنا بہت خیار کیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا زندگی رہی تو نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ